اسلام علیکم حقیقت پر مبنی بہترین ملومتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں وہ اچھے رجنات و خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جرسیم اور مایکروب ہے جن کو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے ڈاکٹر محمد نے سورجن کی تفسیر میں کہا ہے جنات سے مراد فرشتے ہیں ان کے نزدیک جنات اور فرشتے ایک چیز ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے لوگوں سے اوجل ہوتے ہیں البتہ انہوں نے جنات میں ان لوگوں کو شامل کیا جو اپنے ایمان و کفر خیر و شر کی معاملات میں انسانوں کی دنیا سے اوجل ہیں جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں اس ان کے وجود کا علم نہیں لیکن لاعلمی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اکل مند کے لیے مایوب بات ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید کی اور فرمایا اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے جٹلایا یہ نو اجات چیزیں جن کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر سیکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے مارز وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسانوں کا اس تحقیق کو جٹلانا صحیح ہوتا کائنات کے گوشے گوشے میں گوینے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی کیا ہمارا نہ سننا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی تھی اور آج ریڈیو کی اجات سے سنائی نہ دینے والی چیزیں گرفت میں آ گئی ہیں تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں قیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے وہ بھی شریعت کے مکلف اور امرو نہیں کے متابند ہیں ان کی تخلیق اور وجود تواتر سے ثابت ہے اس بارے میں مسلسل حقائیات اور اثار وارد ہیں مجموع فتاوہ میں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنات کے وجود کے سلسلے میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی اور نہ ہی اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بیجا اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں یہود و نصارہ جنات کے بارے میں اسی طرح کا قیدہ رکھتے ہیں جیسے کہ مسلمان البتہ ان میں کچھ لوگ ان کے منکر ہیں جیسا کہ مسلمانوں میں جہیمیاں موتظلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جمہورِ آئمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں جنات کے وجود کو تسلیم کرنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے متواتر واقعات منقول ہیں جو بدعی طور پر معلوم و مشہور ہیں اور یہ بھی بدعی طور پر معلوم ہے کہ جنات اقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہیں اور جو بھی کام وہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں بلکہ وہ امرو نہیں کے بھی مکلف ہوتے ہیں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں اسی طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی اسی طرح مشرقین عرب میں اولاد حام اہل کنہان و یونان میں اولاد یافس غرض جملہ فرقے اور جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں اے نبی کہو میری طرف وحی بیجی گئی ہے جنات کی ایک گروہ نے غور سے سنا دوسری جگہ فرمایا اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اسی طرح انہوں نے جنات کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات اور احادیث میں جو جنات کی تخلیق اور وجود پر دلیل کی صورت میں وجود ہیں اور آج اور آج سے پہلے بہت سے لوگوں نے ان میں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے اور سنتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ وہی جن ہیں کیونکہ ان کے تصور میں پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تروح ہیں یا غیبی اور فضائی مخلوق اہدِ قدیم و جدید میں موتمد لوگوں نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں اما شرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس شام کے وقت ایک جن نکل کر آیا میں نے کہا تمہاری پسندیدہ غزا کیا ہے اس نے کہا چاول ہم نے اس کو چاول پیش کیا میں دیکھ رہا تھا کہ لکمیں اوپر اٹھتے ہیں مگر کوئی وجود نظر نہیں آتا میں نے کہا یہ خواہشات جو ہم میں پائی جاتی ہیں کیا تم میں بھی پائی جاتی ہیں اس نے کہا ہاں میں نے کہا تم لوگوں میں روافض کون ہیں اس نے کہا ہم میں جو سب سے برا ہے عباس بن احمد دمشقی کی سوانے حیات میں بیان کیا گیا ہے عباس بن ایبند نے کہا ہے کہ ایک رات جب میں اپنے گھر میں تھا ایک جن کو یہ شیر گرنگناتے سنا جس کا خلاصہ یہ ہے یہ دل جس کو محبت نے زخمی کر دیا ہے اور اس کی کرچیاں مغرب و مشرق میں بکھر گئی ہیں یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ اور اس کا اسیر ہے نہ کہ مخلوق کا اللہ ہی رب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حقیقتوں کے ترمیان فرق ملحوظ رکھا اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو جنات اور فرشتوں میں فرق نہیں مانتے اگرچہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے مگر بعض جاندار مسرنگدے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں مسند احمد اور ابو دعود میں جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے اگر تمہیں رات میں کتے یا گدے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو اس لیے کہ گدے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو اس میں کوئی تحجب نہیں کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے چنانچہ شید کی مکھی بنفسی اونٹ کے اوپر بھی شوہائیں دیکھ سکتی ہے اس لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ سکتی ہے اور علور رات کی تاریخی میں بھی چوہے کو دیکھ سکتا شیطان جس کے مطلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ آیات نازل کی ہیں اس کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی جنت میں داخل ہوا پھر جب اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تکبر گوانڈ اور حسد کی وجہ تعمیلیں حکم نہ کی چنانچہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا عربی زبان میں شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کیا شیطان کے مطلق قرآن و حدیث میں وارت شدہ مزمین کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ اکل و ادراک اور حرکت و ارادہ کی صلاحیت رکھتی ہے وہ جیسا کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ شر پسند روح نہیں جو انسان کے اندر حیوانی جبلت کی شکل میں مجود ہیں اور اپنی گرفت مضبوط ہونے پر انسان کو پکیزہ اقدار اور رویات سے موڑتی ہے اس سلسلے میں ہمارے پاس سعی دلائل تو مجود نہیں کہ آیا شیطان جنات کا اصل یعنی بابا جنات ہے یا انہی میں سے ایک فرد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ مگر پبلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ جنات میں سے تھا یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل نہیں بس انہی میں سے تھا اور اسی طرح ابن عباس کی روایت سے ثابت ہوتا ہے بابا جنات سومیہ جن تھا ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل اور بنیاد ہیں اسی طرح شیطان بھی جنات کی اصل اور بنیاد ہے جنات کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تمام قسم کے جنات نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہ غیر موتبر کول ہے دوسرا کول یہ ہے جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے دوسری نہیں کھاتی پیتی تیسرا کول یہ ہے تمام جنات سون کر کھاتے پیتے ہیں اس کول کی کوئی تلیل نہیں خرم سعی ترین کول یہ ہے تمام جنات چبا کر اور ننگل کر کھاتے پیتے ہیں اس کول کی شادت صحیح احادیث اور نصوص سے ملتی ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سلسلے میں رائے ضرور دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ